ویٹو پاور ہے وہ آئی سی سی میں بھارت کو بھی حاصل ہے اور چیمپینز ٹوفی جو ہے وہ اگلے مہینے باکستان میں ہونے جاری ہے پاکستان کو اصولی موقف پر ہی ڈٹے رہنا چاہیے یا پھر مالی نقصان سے بچنے کے لیے آئی سی سی کے بڑے سٹیک ہولڈر بھارت کے لیے کوئی بیچ کا راستہ تلاش کرنا چاہیے لیکن ہماری بدقسمت ہی کہہ لیں کہ ہمارے لیے ان خبروں میں خوشی کم ہوتی ہے تکلیف وضیعت یا غم زیادہ ہوتے ہیں اینڈیا کی کرکٹ ٹیم نہیں آتی تو پاکستان بھی اس بار ایک سخت جواب دینا چاہتا ہے انڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے انڈیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے حساب سے ان کی جو مارکٹ ویلیو ہے جو ان کا گیم ہے اس ساری چیزوں سے وہ کافی اوپر چلے گئے ہیں پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کے اطوار سے سیف کنٹری ہے آپ کی بات ایسا سپورٹس فان بلکل درست ہے جذبات میں سمجھتی ہوں ہم سب کے بپریوین لیکن مجھے بتائیں کہ یہ صرف جذباتی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہو جائے گی پریکٹیکلی کوئی پاکستان کے لیے اس میں ریپرکشنز تو نہیں ہے ایسے تو نہیں پاکستان سے ہوسٹنگ لے لی جائے مرمڈ ہے نا کہ جی ہم اتنا پیسہ ہم کما کے دیتے ہیں ہماری وجہ سے سپانسر راتے ہیں ہماری وجہ سے اتنا جو ہے وہ پیسہ آتا ہے ان کو گمنٹ ہے ان کا گمنٹ ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان یہ کہہ دے آئی سی سی کو کہ ٹھیک ہے جی انیا نہیں آرہا ہم نے ہونو لولو کو یا شیلنکا کو یا منگولیا کسی ٹیم کو ہم ڈال دیتے ہیں اور انڈیا کے بینہ کھیل دیتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے یہ بھوکا خارش زدہ کتے کا جو حال ہوتا ہے نا جس طرح وہ خارش کر رہا اور پاگل ہوا ہوتا ہے ان کی حالت اس ٹائم اس طرح کی ہیں کیا ہم مودی صاحب کو کہیں کہ وہ آ کے مسئلہ آل کر دیں ملکی تم لوگ کون سی خدمت کر رہے ہو شرم نہیں آتی اگر ذرا سے بھی گیارت ہے نا بے شرمو تو چلو بھر پانی لو اور اس میں ڈوب کی مارکٹ ڈوب مرو کیونکہ وربلی کمینیٹ کیا گیا مطبع زبانی کلامی انڈیا کی طرف سے آئی سی سی کو کہا گیا ہے کوئی لکھت پڑت نہیں ہے تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اپنے فیصلے کو ریتھنگ بھی کر سکتا ہے بلکل یہ ہو کہ ریاکشن دیکھنے کے لیے بھارت کی جو گورمنٹ چاہے گی وہی ہوگا اور دوستو یہ بھی بات صحیح ہے کیونکہ بھارت کی گورمنٹ نے پہلی بار پاکستان جانے سے ہماری ٹیم کو منا نہیں کیا اسے پہلے بھی جو پاکستان کی ٹیمیں بھارت کی ٹیمیں وہ پاکستان جانے سے ہماری جو گورمنٹ ہے اس نے روکا ہے کیونکہ بھارت کی گورمنٹ کا صاف کہنا ہے کہ جب تک پاکستان جو ہے وہ ٹیریجم کو نہیں روکے گا جب تک پاکستان جو ہے وہ ٹیریجم کو بھیج کر ہمارے آرمی کی جوان کو سہید کرتا ہے جب تک اس کو نہیں روکے گا تب تک بھارت جو ہے وہ پاکستان نہیں جائے گا اور بیلیٹرل میچ نہیں ہوگا حالانکہ ICC کا جو ٹورنمنٹ ہوتا ہے اس میں میچ ہو جاتا ہے لیکن بھارت اور پاکستان بیلیٹرل میچ بھی نہیں کھیلیں گے دوستو پاکستان اب اس بات پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ چکا ہے کہ کیا ہمیں جو ہے وہ اپنے کچھ پیسے بچانے کے لیے جو ہی مل رہے اس کو لینے کے لیے کیا ہمیں بھارت کی بات مان لینی چاہیے کیونکہ پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ ہم بھارت کو جھکا نہیں سکتے اور بھارت کیونکہ اس کے پاس 80% جو اسپانسرسی پہ وہی لے کے آتے ہیں تو ICC بھی اس کا بات سنے گئے چلے بیڈیو میں چلتے ہیں پاکستانی ویڈیا کے ان سب چیئے پہ کیاری ایک سنے بھارت کے روئیے میں یکسر ایک تبدیلی ہے اور بھارت جو ہے وہ گریجولی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ فنڈ جنریٹ کرتا ہے بھارت اس لیے کہ آئی بول جو کانٹیکٹ ہے کرکٹ کے ساتھ وہ ظاہرہ عبادی کی بنیاد پر وہ وہاں پر بہت زیادہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار سولہ میں سارک کانفرنس کی بیزبانی بھی پاکستان کو محصر آئی تھی وہ ریٹیشن میں ہوتی ہے ہندوستان کے بعد ہمارا نمبر تھا لیکن بھارت میں اس میں بھی آنے سے انکار کیا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے باقی کے جو عرقین تھے سارک کے ان کو بھی کہا کہ وہ پاکستان نہ آئے اور یوں وہ سمٹ نہیں ہو پائی تھی یہ ہندوستان کی حکومت ہے جو اپنی اسی پرانی روش کی وجہ سے پاکستان کو بھی کرکٹ میں آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو بات کی بات ہے لیکن آپ دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کرکٹنگ ورڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے ورات کولی پندرہ سال سے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں لیکن آج تک پاکستان نہیں آئے ہیں اس میں جو جو امپورٹن فیکٹ ہے جو ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ آج کل کی دنیا میں آپ کو بتا ہے منی ٹاکس اور یہ ریالٹی ہے اور اب آئی سی سی میں بھی ان کا انفوینس بہت زیادہ ہے اس میں کرکٹ ٹیم جو ہے چونکہ اس سے اس کی پاپولارٹی بہت زیادہ ہے اس سے ریونیو بہت جنریٹ ہوتا ہے اور چونکہ کرکٹرز انڈین کرکٹرز جو ہیں وہ نیچرل ہی بہت زیادہ مشہور ہیں اور یہاں پاکستان میں بھی ان سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں ان کے گیم کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ اس کو پیرا خیال ہے ایک انہوں نے ایک ٹول کے طور پر انہوں نے استعمال کر رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ انڈین کو یہ فیل ہوتا ہے کہ دیڑھ ہر آپ کے بعد ہی ان کی ہے دنیا بھر میں وہ بھی اگن کرکٹرز اس میں لونگ نیشنز ہیں تو پاکستان نارمل ملک لگے گا اگر پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہو لوگ سٹیڈیم میں آ رہے ہیں دھول دا مکہ بلے بلے لاہوری سٹائل جو ہے واہ واہ لگی ہوئے کھانے چال رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں بڑا نارمل سا میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں انڈین کو بڑے رسپیکٹ دی جارے کھلا رہے ہیں جیسے دوہزہ چار میں دی گئی تھی تو انڈین حکومت کو یہ لگتا ہے پلیسی میکرز کو کہ اس سے پاکستان دنیا میں ایک نارمل ملک لگے گا اور جو ہم اس کو ایسولیشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو نارمل لوگ نہیں ہیں اگر یہاں تو ہر بنا گن لے کے پھیر رہا ہے خدا نہ خواست داشت گردی کر رہے تو لائبل ہٹ جائے گا یہ ان کے ذہن میں ہے سو اگین کرکٹ کے ایشو پر زیرو ٹالن سے باقی ایشو پر نہیں ہیں نہیں ہے میمبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ جو آئی سیزی اپنے تمام میمبرز کی ساتھ سائن کرتا ہے اس کے اوپر پاسیبل نہیں ہے اور پھر جس کا بیٹ اور بول ہے وہ بچہ کیسے آپ کرکٹ میچ سے الگ کر سکتے ہیں سارا پیزن تو انڈیا کا ہے بروڈکاسٹر بھی انڈیا کا ہے تو انڈیا کو تو آپ مائنس کر ہی نہیں سکتے ہاں پاکستان اگر یہ یہ تھریٹ دے رہا ہے کہ ہم چیمپیونز چاوپی سے پول آؤٹ کر جائیں گے تو پاکستان چیمپیونز چاوپی سے پول آؤٹ کر جائے گا اس کے فائننشل کانسیکوینسز ہوں گے بروڈکاسٹر کے بھی ہوں گے اوپر انڈیا کے اوپر بھی ہیوچ فائننشل اس کی امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کے اوپر بھی ہوں گی لیکن پاکستان کو بھی یہی سٹانس رکھنا چاہی گی کہ ہم ہائیبریڈ موڈل پر نہیں جائیں گے کھیلنا ہے ہماریاں آؤں سیکیورٹی کے آپ کے خشارت بلکل بے بنیاد ہیں ہماری آسٹریلیا آ چکی ہے انگلینڈ تین سال میں دو دفعہ آ چکی ہے یہ کہہ دیا ہے گورنمنٹ اور پاکستان کی جانب سے بھی بڑا سٹرونگ اس میں پی سی بی کو فل سپورٹ کیا فل بیک کیا جا رہا ہے کہ آپ اب یہ کہہ دے کہ ہمارا ایونٹ ہمارے پاس ہوگا اور اگر انڈیا نہیں آتا تو پھر ہم بھی انڈیا کے ساتھ کسی کرکٹکی ایونٹ پر پارٹسپیٹ نہیں کریں گے فیضان کیونکہ وربلی کمیونکیٹ کیا گیا مطبع زبانی کلامی انڈیا کی طرف سے آئی سی سی کو کہا گیا ہے کوئی لکھت پڑت نہیں ہے تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اپنے فیصلے کو ریتھنگ بھی کر سکتا ہے بلکل یہ ہو کے ریاکشن بھی ہو سکتی ہے بھی ہو سکتی ہے انڈیا کی طرف سے جواب آ رہا ہے اس کی طرف سے تو اس میں بھی اس کے بعد انڈیا سے ہمیں بڑے کالز آ رہی ہے جاننے کے لیے کہ کتنا سیریس یہ پاکستان کا موقف ہو سکتا ہے تاکہ اب وہ جاننے کے لیے بیتاب ہے کہ پاکستان اپنے موقف میں کتنا سیریس ہے انڈیا سے کیا سینٹیمنٹ آ رہا ہے پاکستان کی سخت موقف سے متعلق وہاں پر کس طرح دیں گے جاری ہے وہ حیران تو ہے کہ بھائی یہ اچانک اس قدر سٹرونگ اور پوری قوم ایک پیج پر اس وقت اس چیمپیونس ٹروفیو والے ایشیو پر نظر آ رہی ہے گورنمنٹ نے بھرپور بیکنگ کی ہے اور ہر کوئی اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان ٹیٹ فو ٹیٹ والی سچویشن پر آ جائے اور اگر انڈیا نہیں کھیلتا تو پاکستان کو بھی کھیلنے کی ضرورت نہیں اور یہ بھی بڑا ایک ویلیڈ یہاں پر فیضان آپ کی بات ایسا سپورٹس فان بلکل درست ہے جذبات میں سمجھتی ہوں ہم سب کے بپریوین لیکن مجھے بتائیں کہ یہ صرف جذباتی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہو جائے گی پریکٹیکلی کوئی پاکستان کے لیے اس پر ریپرکشنز تو نہیں ایسے تو نہیں پاکستان سے ہوسٹنگ لے لی جائے دیکھیں کونسیکوینسز تو اس کے ہوں گے جب پاکستان ایک سٹرونگ پوزشن ہو گیا دیکھیں ابھی تو انیشل کمیونکیشن ہوگی پاکستان کرکٹ بورٹ انڈیا کو آئی سی سی کو جواب دے گا آئی سی سی بی سی سی آئی سے دے گا مفروزے پہ بات کرے نا تو بتا دے میں پتہ ہے دیکھیں کیا پاکستان سے ہوسٹنگ لی جا سکتی ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے تو اس کے بعد آئی سی سی تجویز دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ہائیبریٹ موڈل کر لے ہائیبریٹ موڈل کی تجویز آئے گی اس کو پاکستان کرکٹ بورٹ مخالفت کرے گا پاکستان کرکٹ بورٹ مخالفت کرے گا ہائیبریٹ موڈل کی معاملہ جائے گا آئی سی سی بورٹ میٹنگ میں آئی سی سی بورٹ میٹنگ میں پھر اس پہ ووٹنگ ہوگی وہاں پہ کیا ہوتا ہے بورٹ میٹنگ میں کون کون موٹر کیا ہوتا ہے آئی سی سی کے جو فل میمبرز ہوتے ہیں وہ اس میں ووٹنگ دیتے ہیں اس کے ووٹس ہوں گے دس پل میمبرز ہے وہ ووٹنگ پر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا اگلا کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے آپ تو دوستوز جگہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ اس بات پر ہو رہی ہے دوستو پاکستان میں لگا تھا جو ہے وہ جب سے اے جے سنکر جو ہے سیو کی میٹنگ میں گئے تھے تب پاکستان نے یہ لگا لیا تھا اپنے منہ میں بیٹھا لیا تھا کہ اب تو کیونکہ جے سنکر جو ہے وہ یہاں پہ جب وہ پاکستان آ چکے ہیں تو پھر بھارت کی ٹیم تو آ ہی جائے گی پاکستان کو پاکستان کی جو امیدیں ہیں وہ اے جے سنکر جی کے جانے پاکستان جانے پہ اور بھی جیدہ بڑھ گئے تھے اور پاکستانی میڈیا میں لگا در یہ باتیں ہو رہی تھے لیکن بھارت یہی بھارت جو ہے وہ شروع سے کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں پاکستان کے ساتھ بیلیٹر مائچ یا پھر پاکستان میں جب تک نہیں جائیں گے جب تک پاکستان جو ہے ٹیریجم کو نہیں رکھتا ہے یا تو پھر پاکستان یہ بات کہے کہ ہم روکیں گے یا پھر پوری دنیا ایک سامنے یہ بات مانے کہ جتنی بھی آرمی کی جوان ہمارے مارے گئے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کہاتے ہیں تب ہی ہم جو ہے وہ پاکستان سے کسی بھی چیز پر بات کریں گے چاہے وہ آنے والے دن میں جو ٹریڈ کی باتیں پاکستان برا کی جاتی ہیں پھر اس کی بات ہو یا پھر جو میچ ہے جو انڈیا پاکستان اس کے بارے میں ہو تو بھارت کا تو جو باتیں ہیں وہ ساپ ہیں لیکن پاکستان جو کی چاہتا ہے کہ ایک طرف وہ ٹریجم کرتا ہے اور دوسرا طرف انڈیا پاکستان میچ بھی چلتا ہے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے تو دوسرے بس آج گھر میں اتنا ہی گئے تھیں کہ آپ لوگو ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو ویڈیو کیا چینل آئی نیل نیوز کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسا انٹریسٹنگ ویڈیو لات رہا تھے ملیں کیسے نیوڑوں ساتھ اپتے ایک درہی ہیں آئی نیل نیوز